بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی ایسی میتھمیٹکس کی بک کلکلس ویڈ انیلیٹک جمیٹری بائی ایس ایم یوسف اور ڈاکٹر محمد امین کے آج ہم سیکنڈ چپٹر دہ ڈیریویٹیو کی ایکسسائز ٹو پوائنٹ ون کے کوئسچن نمبر ایٹ سے آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے تو کوئسچن نمبر ایٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے لیٹ ایف اوف ایکس یہ آپ کو پی سوائز فنکشن دیا گیا ہے جس کا پہلا فنکشن آپ کے پاس ہے سائن ٹو ایکس یہ آپ کے پاس اس وقت ویڈ ہوگا جب آپ کا ایکس زیرو سے بڑا اور پائی بائی سکس سے چھوٹا اور اس کے برابر ہو اور دوسرا فنکشن اس کا آپ کے پاس ہے اے ایکس پلس بی یہ آپ کے پاس اس وقت ویڈ ہوگا جب آپ کا ایکس پائی بائی سکس سے بڑا اور ون سے چھوٹا اور اس کے برابر ہوگا بہر علاقی آپ سے کہا جا رہا ہے drive the value of a and b so that the function is continuous and differentiable at x is equal to pi by 6 یعنی یہاں پہ آپ نے اس function کی continuity اور differentiability کو چیک نہیں کرنا یہاں پہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو given function ہے وہ at x is equal to pi by 6 پر continuous بھی ہے اور differentiable بھی ہے لہٰذا آپ نے a اور b کی value find out کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس given function کی continuity کو drive کرتے ہیں at x is equal to pi by 6 پر تو continuity کے لئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم f of given point find کرتے ہیں یعنی function جو آپ کو given ہوتا ہے اس میں x کی جگہ given point جو آپ کو دیا گیا ہوتا ہے وہ put کرتے ہیں اور f of given point کی value find کرتے ہیں اب f of given point جو آپ کے پاس بن رہا ہے وہ بن رہا ہے f of pi by 6 اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں نے given function میں f of x کی جگہ pi by 6 لیا ہے یعنی x is equal to pi by 6 لے لیا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں اس condition کو آپ نے given domain میں چیک کرنا ہے کہ x is equal to pi by 6 given domain میں کہاں پہ آ رہا ہے تو وہ دیکھیں وہ یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ x جو ہے وہ pi by 6 کے برابر بھی ہے اور اس سے چھوٹا بھی ہے لہٰذا برابر والی condition کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے پاس f of pi by 6 کے لیے جو function use ہوگا وہ sine to x use ہوگا ٹھیک ہے کیا use ہوگا sine to x اب دیکھیں یہ آپ کے پاس f of pi by 6 کے لیے یہ function use ہو رہا ہے لہٰذا x کو ہم نے pi by 6 کے برابر لیا ہے تو یہاں بھی x کی جگہ pi by 6 پٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا sine to multiply by pi by 6 جب آپ اس کو answer نکالیں گے اس کو radian سے degree میں convert کر کے جب اس کا answer نکالیں گے تو اس کا answer آپ کے پاس آئے گا under root 3 by 2 یوں میرے پاس f of pi by 6 کا کیا answer رہا ہے under root 3 by 2 اس کو نام دے دیں آپ equation number 1 کا اب ہم اس کی limit existence کو check کریں گے limit existence کے لیے سب سے پہلے کا کرتے ہیں limit existence کے لیے سب سے پہلے ہم left hand limit find کرتے ہیں left hand limit کا مطلب ہے کہ آپ کا جو x ہے وہ آپ کے given point pi by 6 کو approach کر رہا ہے left side سے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب فرض کر لیں یہاں پہ کہیں پہ آپ کے پاس pi by 6 آ رہا ہے ٹھیک ہے x آپ کا pi by 6 کو approach کر رہا ہے left side سے اس کا مطلب کہ x جو ہے وہ pi by 6 سے چھوٹی values دے رہا ہے اب آپ given function میں دیکھیں یہ آپ کے پاس given function ہے x آپ کا pi by 6 سے چھوٹا کہاں پر ہے تو یہیں پر دیکھیں آپ کا یہیں پر x جو ہے وہ pi by 6 سے چھوٹا بھی ہے اور اس کے برابر بھی ہے تو چھوٹی والی condition یہاں پر آ رہی ہے اس condition کو مندر نظر رکھتے ہوئے میرے پاس left hand limit کے لیے جو function use ہوگا وہ بھی sine 2 x ہی ہوگا لہٰذا یہاں پر میرے پاس function آ جائے گا sine 2 x اب اس کے اوپر limit پلائے کریں جہاں x آ رہا ہے وہاں پہ pi by 6 پوٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا sine 2 multiply by pi by 6 اس کو جب آپ simplify کروائیں گے radian سے convert کر کے degree میں اس کا جو answer نکلے گا آپ کے پاس وہ نکلائے گا under root 3 by 2 یوں میرے پاس left hand limit کا کیا answer آ رہا ہے under root 3 by 2 answer آ رہا ہے اب ہم اس کی right hand limit کو check کرتے ہیں تو right hand limit کا مطلب ہے کہ اب کی باری جو آپ کا function ہے اس میں جو x ہے وہ given point pi by 6 کو approach کر رہا ہے right side سے ٹھیک ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ فرض کر لیں یہاں پہ کہیں پہ آپ کے پاس pi by 6 آ رہا ہے number line پر اور آپ کا جو x ہے وہ pi by 6 کو right side سے approach کر رہا ہے اس کا مطلب کہ right hand limit میں آپ کا جو x ہے وہ pi by 6 سے بڑی values دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اب x is greater than pi by 6 والی condition function میں آپ کے پاس یہ رہی x is greater than pi by 6 اس condition کا مدنظر رکھتے ہوئے میرے پاس ax plus b جو ہے وہ right hand limit میں بطور function use ہوگا تو یوں میرے پاس یہ function یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ax plus b اس کے بعد یہاں بھی آپ limit apply کر دیں جہاں جہاں x آ رہا ہے وہاں پہ pi by 6 put کر دیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا ax کی جگہ pi by 6 put کر دیا اور یہ اسے multiply ہو گیا plus b اب اس کو ہم یہاں پر مزید simplify نہیں کر سکتے تو لہٰذا right hand limit کا میرے پاس کیا answer آ گیا یہ answer آ گیا اب چونکہ ہم سے function جو given condition ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو given function ہے وہ at x is equal to 6 پر continuous ہے تو لہٰذا continuous ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ as according to given condition our given function is continuous at x is equal to pi by 6 its mean f of pi by 6 کی value left hand limit کی value اور right hand limit کی value ہمارے پاس تینوں برابر ہوں گی ٹھیک ہے اب ان کی جگہ ان کی value put کر دیں اس کی value آپ کے پاس آئی ہے under root 3 by 2 دیکھیں یہ رہی ٹھیک ہے left hand limit کی value بھی آپ کے پاس آئی ہے under root 3 by 2 اور right hand limit کی آپ کے پاس value آئی ہے a pi over 6 plus b تو یہ دو values آپ کے پاس دو دفعہ آ رہی ہیں تو ان کو ہم ایک دفعہ لکھ لیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک equation بن جائے گی a pi by 6 plus b is equal to under root 3 by 2 تو یہ آپ کے پاس ایک equation من جائے گی ہے اس equation کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس equation کو آگے ہم use کر کے a اور b کی value نکالیں گے تو ابھی دیکھر ہم نے اس کی continuity کو چیک کر لیا اب اس کو یہاں میں میں raise کرتا ہوں اور اس کی differentiability کو چیک کرتے ہیں تو اب ہم اس function کی differentiability کو drive کریں گے at x is equal to pi by 6 پر تو differentiability کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا left hand differentiable کی آپ کے پاس value ہونے چاہیے اور right hand differentiability کی آپ کے پاس value ہونے چاہیے بہرحال یہ آپ کے پاس left hand differentiable کا formula ہے اس formula کے تحت آپ کو دو چیزوں کی values درکار ہوں گی ایک f of x کی وہ ہم ابھی نکال لیتے ہیں اور دوسری f of pi by 6 کی تو f of pi by 6 کی جو value تھی یہ تو ہم نے continue بھی نکال لی تھی اور وہ value میرے پاس کیا آ رہی تھی وہ آ رہی تھی f of pi by 6 جو تھا وہ میرے پاس under root 3 by 2 کے برابر تھا لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ میں نے f of pi by 6 کی value under root 3 by 2 کی بجائے sine 2 multiply pi by 6 کیوں لکھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس differentiability میں ہمارے پاس ایک ایسی condition بنے گی جس پہ sine کا formula use ہو رہا ہوگا یہ اب انٹر میں پڑھ کے آ چکے ہیں میں باہر اب formula آگے جا کے ہم جسکس کریں گے تو اس formula کی ہی مدد سے آپ کا یہ question حل ہوگا اس لیے میں نے جو آپ کی value نکلی تھی f of pi by 6 کی کیا نکلی تھی under root 3 by 2 وہ میں نے یہاں پر نہیں لی میں نے یہاں پر sine کی ہی value لیے تاکہ یہاں پر ہم اس سوال کو sine کے formula سے آسانی سے حل کر سکیں ٹھیک ہے تو امید ہے یہ بھلا point آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا بہرحال یہ آپ کے پاس اب left hand differentiability کا formula ہے اس کی اوپر آپ values put کرتے جائیں تو آپ کے پاس differentiability کی left hand differentiable form نکلائے گی تو بہرحال یہاں پر دیکھیں آپ کو جو limit دی گئی ہے وہ آپ کا جو x ہے pi by 6 کو approach کر رہا ہے left side سے ٹھیک ہے تو آپ کو چاہیے f of x کی value f of x کی value کیسے نکلے گی دیکھیں یہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ pi by 6 کو آپ کا جو x ہے left side سے approach کر رہا ہے اس کا مطلب کہ x جو ہے pi by 6 سے چھوٹی values دے رہا ہے ٹھیک ہے تو x pi by 6 سے چھوٹا ہے اس کو آپ domain میں تلاش کریں تو x جو ہے pi by 6 سے چھوٹا یہاں پر ہے اس condition کا مدنظر رکھتے ہوئے میرے پاس f of x کی جو value use ہوگی وہ sine 2x use ہوگی ٹھیک ہے تو sine 2x میرے پاس f of x کی value آگئی minus f of pi by 6 کی value میں نے یہ لکھی بھی ہے یہ یہاں پر لکھ دیں گے آپ کے پاس آجے گی sine 2 pi by 6 اور یہ divide ہو رہا ہے x minus pi by 6 سے ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے given formula میں values put کر دی ہیں اب جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کا جو کونسا formula use ہو رہا ہے وہ میں یہاں پر آپ کو لکھ دیتا ہوں تو دیکھیں یہ والا وہ formula ہے جو آپ کا یہاں پر استعمال ہوگا دیکھیں sine 2x minus sine 2 multiply pi by 6 یہی والی condition دیکھیں sine p minus sine q بن رہی ہے تو جب آپ کے پاس اس طرح کی condition بنتی ہے تو آپ اس کے اوپر یہ والا formula استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ intermediate part 1 میں بھی بڑھ کیا چکے ہوئے ہیں تو بہرحال یہی formula ہم یہاں پر use کریں گے تو limit ہماری pi by 6 کو approach کر رہی ہے left side سے formula یہاں پر use ہوگا دیکھیں 2 formula کا آگیا cos p آپ کے پاس کیا ہے p آپ کے پاس 2x اور q آپ کے پاس 2 pi by 6 ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پر لکھیں p plus q ہے تو یہ ہو جائے گا 2x plus 2 pi by 6 اور divided by وہ 2 سے ہو رہا ہے تو یہ ہم نے اس کو 2 سے divide کر دیا آگے sine p minus q ہے p آپ کے پاس ہے 2x اور q آپ کے پاس ہے 2 pi by 6 تو اس کو اب minus کر دیں 2x minus 2 pi by 6 اور یہ بھی divide ہو رہا ہے آپ کا 2 سے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس فورملے کو apply کر دیا اور whole divided by x minus pi by 6 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فورملے کو apply کر دیا اب بس ہم نے اس کو simplify کرنا تو ہمارے پاس جو answer ہے اس کے اوپر limit apply کر کے left hand differentiability کا answer نکالیں گے تو اس simplify کرتے ہیں limit آپ کی x approach کر رہا ہے pi by 6 کو اس کے بعد یہ 2 آپ کا بالکل اسی طرح یہاں سے آپ اوپر سے 2 common لے لیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا cos 2 common لے لیا اندر آپ کے پاس بات چکے گیا x plus pi by 6 divided by 2 اور یہاں سے بھی آپ 2 common لے لیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا sin x minus pi by 6 divided by 2 یہ 2 سے کٹ گیا اور whole divided by x minus pi by 6 اسی طرح تو اس کے بعد دیکھیں جو آپ کے پاس یہاں پر simplification کے پاس بچ جائے گا وہ ہم یہاں لکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس بچ جائے گا limit x approach کر رہا pi by 6 کو left side سے کیا بچ گیا جی سب سے پہلے بچ گیا 2 cos x plus pi by 6 بچ گیا اور یہ multiply ہو رہا ہے sin x minus pi by 6 اور یہ divisible ہے آپ کے پاس d denominator ہے اس کو میں sin کے نیچے لکھ لکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس sin angle ہے اور دی denominator میں ہے اور اس پہ x ہے وہ اس number کو approach کر رہے ہے تو اگر جب ہم limit apply کر رہے گے کیونکہ limit آپ کی linear operator ہے وہ ہر number پہ operate ہوتا ہے تو چلیں یہاں پر limit apply کر دیں تو جب آپ limit apply کر رہے ہیں تو angle جو ہے وہ ہی دی denominator دی آپ کے پاس cos value اس کے اوپر limit apply کر دیں جہاں x آرہ ہے پہ pi by six put کر دیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے تا ہی hand differentiability کے لیے میں اس پورے portion کو ریس کر دیتا ہوں اس کا آپ سکرین شوٹ دیں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں یاد رکھ سکیں تو یہ ہے آپ کے پاس right hand differentiability کا formula left hand differentiability کے formula میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہے صرف فرق اس چیز کا ہے کہ left hand differentiability میں آپ کا جو x ہے وہ جو بھی نمبر ہوگا اس کو left side سے approach کر رہا ہوگا اور right hand differentiability میں آپ کا جو x ہے جو بھی آپ کو given number ہوگا اس کو right side سے approach کرے گا تو بہرحال یہ آپ کے پاس right hand differentiability کا formula ہے اس میں بھی آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک f of x کی اور دوسرا f of pi by 6 کی f of pi by 6 کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہی میں نے لکھی بھی ہے جو ہم نے continuity میں نکالی تھی وہ تو ہمارے پاس ہے f of x آپ کے پاس یہاں پر کیا value دے گا اس کو آپ اس condition کو دیکھیں کہ آپ کا جو x ہے وہ pi by 6 کو right side سے approach کر رہا ہے اس کا مطلب کہ یہاں پر آپ کا x pi by 6 سے بڑی values دے رہے ہیں اب x is greater than pi by 6 والی condition function میں یہ رہی اس condition کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے پاس f of x کے لیے جو function use ہوگا وہ ہوگا a x plus b تو یہاں پر آپ لکھتے ہیں f of x کی جگہ یہاں لکھتے ہیں a x plus b اور minus f of pi by 6 کی جگہ آپ لکھتے ہیں اس کی value sine 2 multiply by pi by 6 اور whole divided by x minus pi by 6 بالکل اسی طرح ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں function میں ہم نے given values put کر دی ہیں اب یہ جو sine 2 multiply by pi by 6 ہے اس کو جب آپ simplify کروائیں گے یعنی جب آپ اس کو radians ہے degree میں convert کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر sine apply کریں گے تو اس کے آپ کے پاس answer آئے گا under root 3 by 2 تو یہاں پر ہم اس کی value لکھ لیتے ہیں وہ میرے پاس آ رہی ہے under root 3 by 2 ٹھیک ہے یہ میرے پاس کس کی value آگئی یہ sine 2 pi by x کی value آگئی اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا جی limit x approach کر رہا ہے pi by 6 کو right side سے ax plus b اسی طرح minus یہ under root 3 by 2 جو ہے یہ میں ہم نے جب اس کی continuity کو describe کیا تھا تو وہاں سے جب ہم نے f of given point کو left hand limit کو اور right hand limit کو جب ہم نے برابر رکھا تو ہمارے پاس یہ والی equation آئی تھی ٹھیک ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہو اگر نہیں یاد تو ویڈیو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہی والی equation آئی تھی ہمارے پاس اس equation میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس under root 3 by 2 کی کیا value آ رہی ہے اس کی value آپ کے پاس آ رہی ہے a pi over 6 plus b تو یہاں پر under root 3 by 2 کی جگہ ہم یہی value اس equation کے ذریعے یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے یہ آپ کے پاس ہوگا a pi by 6 ٹھیک ہے اور plus b اور whole divided by x minus pi by 6 بالکل اسی طرح تو امید ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی simplification جو ہیں یہی آپ بچوں کا question غلط کرا بیٹھتی ہیں تو یہ آپ کا مکمل طور پر سمجھ لگ رہی ہوگی اب یہ ساری simplification ہو چکی ہے اب آپ simple کیا کریں گے یہ minus under apply کریں اور آپ اس کے اوپر اس کو simplify کروا کے اس کا answer نکالیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا limit tax approach کر رہا ہے pi by 6 کو right side سے ax plus b جو ہے یہ بالکل اسی طرح یہاں minus under apply کروا دیں یہ بن جائے گا minus a pi by 6 اور یہ plus b ہے تو minus apply کروانے سے یہ minus b ہو جائے گا اور whole divided by x minus pi by 6 یہ plus b اور یہ minus b کٹ گیا اب دیکھیں اوپر آپ کے پاس بچ رہا ہے ax اور minus a pi by 6 یہاں پر a آپ کے پاس common آ رہا ہے تو یہاں پر a common لے لیں یہ آپ کے پاس بن جائے گا limit x approach کر رہا ہے pi by 6 کو right side سے a common لے لیا اندر آپ کے پاس بچ گیا x minus pi by 6 اور نیچے بھی آپ کے پاس x minus pi by 6 ہی بچ رہا ہے دونوں فیکٹر آپ کے پاس کٹ جائیں گے a آپ کے پاس بچ گیا a چونکہ constant ہے تو constant کے اوپر جب بھی limit apply کرتے ہیں تو وہی constant آپ کے پاس بطور answer آتا ہے u آپ کا right hand differentiable کا کیا answer آ گیا a answer آ گیا تو u میرے پاس right hand differentiability کی جو value آ گئی ہے وہ a آ گئی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ جو given condition آپ کو جو given statement دی گئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو given function ہے یہ والا function یہ at x is equal to pi by 6 پر differentiable ہے ٹھیک ہے تو چونکہ آپ کا جو given function differentiable ہے لہٰذا left hand differentiable اور right hand differentiable آپ کے پاس برابر ہوں گے تو چونکہ آپ کی left hand differentiable اور right hand differentiable برابر ہیں according to given condition ٹھیک ہے تو u اس میں آپ values put کریں left hand differentiability کی آپ کے پاس value آئی تھی 1 آپ ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور right hand differentiability کی value آئی تھی a u میرے پاس a کی value آگئی 1 اب آپ اس a کی value کو یہ آپ کے پاس جو equation نکلی تھی اس equation میں put کریں اور یہاں سے b کی value نکال لیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے equation لکھ دی ہے اس میں آپ a کی جو value ہمارے پاس 1 ہے یہ وہ put کر دیں تو یہاں پر a کی جگہ 1 put کرنے سے وہ 1 ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور 1 کو pi by 6 سے multiply کریں گے تو وہ بھی pi by 6 ہی answer آئے گا اب آپ دیکھیں جو pi by 6 ہے یہ b سے plus ہو رہا ہے right side پر جا کر minus ہو جائے گا تو u میرے پاس b کی value آجے گی under root 3 by 2 minus pi by 6 اس کو اگر آپ مزید simplify کروانا چاہیں تو lc ہم لے کے کروا سکتے ہیں otherwise book میں آپ کا answer یہی ہے تو u ہمارا a کا answer آگیا 1 اور b کا آپ کے پاس یہ answer آگیا ہے یہاں پہ ہمارا question number 8 مکمل طور پر ختم ہو جائے اس کو میں نے بلکل وضاحت سے سمجھایا ہے اور اس کو وضاحت سے سمجھانے کا یہی مطلب ہے کیونکہ یہ question آپ کے پاس paper point of view کے لحاظ سے نہایت ہی اہم question ہے کیونکہ اس میں بچے simply question میں غلطی کرتے ہیں اس لئے اس کو میں نے بلکل وضاحت سے ایک ایک point سمجھایا ہے تاکہ آپ اس میں غلطی کا کوئی chance بھی نہ کر سکیں تو یہاں پہ question number 8 ختم ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں question number 9 میں اور آپ speed بگرتے ہیں تاکہ ہم اس ویڈیو کو کم time میں ختم کر سکیں question number 9 آپ کو آپ کی screen پر نظر آرہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے let f of x is equal to x multi by 10 hyperbolic 1 over x if x is equal to 0 and f of 0 is equal to 0 discuss the continuity and differentiability of f at x is equal to 0 اچھا یہ question جو ہے یہ آپ کو piecewise function کی صورت میں دیا گیا ہے لیکن آپ کو یہ ظہری طور پر piecewise function کی صورت میں نہیں دیا گیا وہ numerical صورت آپ کو نظر آرہی ہے اس میں دیا گیا ہے لیکن اس کو سب سے پہلے ہم piecewise function میں change کریں گے دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو f of x ہے وہ x tan hyperbolic 1 over x کے برابر ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ اس وقت valid ہوگا جب آپ کا دیکھیں نا given function میں کہا جا رہا ہے if x is not equal to 0 یعنی یہ آپ کا اس وقت valid ہوگا یہ function جب آپ کا x 0 کے برابر نہیں ہوگا اور آگے آپ سے کہا جا رہا ہے f of 0 is equal to 0 یعنی given function میں وہ x کی جگہ 0 لے رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ 0 کے برابر ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ دوسری condition آپ کے پاس ہے x is equal to 0 اور وہ کس کے برابر آرہی ہے x کے برابر آرہی ہے اور یہ آپ کے پاس اس وقت valid ہوگا جب آپ کا x 0 کے برابر ہوگا اور آخر میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس function کی continuity اور differentiability کو describe کرنا ہے at x is equal to 0 پر تو امید ہے یہ ہم نے جو piecewise function بنایا ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب ہم اس کی سب سے پہلے continuity کو check کرتے ہیں اور اس کے بعد differentiability کو check کرتے ہیں تو continuity کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں f of given point find کرتے ہیں تو f of given point کا مطلب ہے کہ function میں جو آپ کو given point دیا گیا ہے وہ put کریں تو یہ دیکھیں f of x میں میں نے x کی جگہ 0 لیا یعنی x is equal to 0 put کیا تو x is equal to 0 والی condition آپ کے پاس given function میں یہ ہے اس condition کو مجھے نظر رکھتے ہوئے میرے پاس f of 0 کے لئے جو function use ہوگا وہ ہوگا 0 ٹھیک ہے یوں میرے پاس f of 0 کی value آگئے 0 اب اس کی ہم limit existence کو check کرتے ہیں limit existence کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہم left hand limit کو find کریں گے left hand limit کا مطلب ہے کہ آپ کا جو x ہے 0 کو approach کر رہا ہے left side سے اب چونکہ آپ کا جو x ہے 0 کو left side سے approach کر رہا ہے اس کا مطلب کہ x 0 سے چھوٹی values دے رہا ہے تو x is less than 0 جو ہے اس کو ہم ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ x چونکہ 0 سے چھوٹا ہے اس کا مطلب کہ x 0 کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ x 0 سے چھوٹا ہے اس کا مطلب وہ برابر نہیں ہوگا 0 کے تو x is not equal to 0 والی condition آپ کے پاس function میں یہ رہی اس condition کو مجھے نظر رکھتے ہوئے میرے پاس left hand limit کے لیے یہ والا function use ہوگا تو یہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں x multiple 10 hyperbolic 1 over x اس میں limit apply کر دیں x کی جگہ 0 آ گیا 10 hyperbolic 1 over x کی جگہ یہاں پر بھی 0 آ گیا اب یہ 0 تو آپ کے پاس اسی طرح آ رہا اب یہ 10 hyperbolic infinity بن رہا ہے اس کا answer ہمیں کیا پتا کہ آ رہا ہے نہیں نا پتا تو اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے کہ اس کا something answer آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا something answer آ رہا ہے کیونکہ ہمیں اس کا واقعی نہیں پتا کہ 10 hyperbolic infinity کا کیا answer ہو سکتا ہے اس کی جگہ ہم نے لکھ دیا کہ کچھ بھی answer آ رہا ہے something answer آ رہا ہے اور something کو جب آپ 0 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس لازمی سی بات ہے 0 کو جب بھی کسی بھی نمبر سے کسی بھی چیز سے multiply کرتے ہیں تو 0 ہی answer آتا ہے یوں میرے پاس left hand limit کا کیا answer آ گیا 0 answer آ گیا اب ہم اس given function کی right hand limit کو check کرتے ہیں right hand limit کا مطلب ہے کہ آپ کا جو x ہے وہ 0 کو approach کر رہا ہے right side سے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس 0 ہے x اب right hand limit میں 0 کو right side سے approach کر رہے گا اس کا مطلب کہ x یہاں پر 0 سے بڑی values دے رہا ہے تو x is greater than 0 کو ہم ایک اور طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ x چونکہ 0 سے بڑا ہے اس کا مطلب x 0 کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر بڑا ہے برابر تو ہی نہ ہو سکتا 0 کے کیونکہ بڑی values دے رہا ہے تو x is not equal to 0 والی condition بھی function میں آپ کے پاس یہی ہے اسی condition کا مدراز رکھتے ہوئے میرے پاس right hand limit کے لیے بھی یہی والا function use ہوگا x multiply by 10 hyperbolic 1 over x تو اب یہاں پر آپ limit کو put کر دیں جہاں جہاں x آ رہا ہے وہاں 0 put کر دیں x کی جگہ بھی 0 multiply by 10 hyperbolic 1 over x کی جگہ بھی 0 ٹھیک ہے یہ بھی وہی condition بن گئی یہ 0 تو اسی طرح multiply ہوگا 10 hyperbolic infinity بن رہا ہے یہاں پر اس کا کیا answer آ سکتا ہے ہمیں نہیں پتا اس کا کیا answer آ سکتا ہے لہٰذا ہم لکھ دیتے ہیں کہ اس کا something answer آ رہا ہوگا کچھ بھی answer آ رہا ہوگا ٹھیک ہے چونکہ یہاں 0 ہے اس لیے ہم آسانی سے یہاں پر something لکھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ والا concept بلکل clear کروا دیا تھا 0 کی وجہ سے یہاں پر ہم something لکھ سکتے ہیں اگر 0 یہاں پر نہ ہوتا تو ہماری limit exist نہیں کرنی تھی تو بہرحال یہاں پر 0 something سے multiply ہو رہا ہے 0 کسی بھی number سے کسی بھی چیز سے multiply ہوگا تو آپ کے پاس 0 ہی answer آئے گا یوں آپ کا right hand limit کا answer آ گیا 0 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو f of 0 ہے left hand limit اور right hand limit تینوں کے answer برابر آ رہے ہیں اور 0 کے ہی برابر آ رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ our given function is continuous at x is equal to 0 تو یہ ہی ہم نے اس کی continuity کو چیک کر لیا ہے at x is equal to 0 پر اور ہمارا given function continuous ہے at x is equal to 0 پر تو اب اس کی ہم differentiability کو بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارا given function confrontation بھی ہے کہ نہیں ہے تو اب ہم اس کی differentiability کو چیک کرتے ہیں differentiability کے لئے ہمیں left hand differentiable اور right hand differentiable کا معلوم ہونا لازمی ہے اگر تو left hand differentiable اور right hand differentiable برابر آگئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا given function ہے وہ اس given point پر differentiable ہے تو سب سے پہلے left hand differentiability کو فائنڈ کرتے ہیں اس کا فورملا آپ کے پاس ہے کہ آپ کی جو limit ہے وہ given point zero کو approach کر رہی ہے left side سے آگے f of x minus f of given point آپ کا ہے zero یعنی f of zero divided by x minus given point وہ آپ کے پاس ہے zero ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک f of x کی اور دوسری f of zero کی f of zero کی value تو ہم نے continuity میں نکالی ہے وہ آپ کے پاس zero ہی آ رہی ہے f of x کی value کیسے نکالیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس zero ہے اور x آپ کے پاس zero کو approach کر رہا ہے left side سے اس کا مطلب کہ آپ کا جو x ہے وہ zero سے چھوٹی values دے رہے تو x is less than zero value condition کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ چونکہ x zero سے چھوٹا ہے اس کا مطلب x ہمارے zero کے برابر نہیں ہے تو x is not equal to zero value condition آپ کے پاس یہ رہی اس condition کو مندر نظر رکھتے ہوئے میرے پاس f of x کے لیے جو function use ہوگا وہ یہ والا function use ہوگا لہٰذا اس کو ہم لکھ دیتے ہیں limit x آپ کا approach کر رہا ہے zero کو left side سے f of x کی جگہ یہ function لکھ دیتے ہیں x multiply by 10 hyperbolic 1 over x اور یہ minus ہو رہا ہے f of zero کی value آپ کے پاس zero ہی آ رہی ہے اور whole divided by x minus zero بالکل اسی طرح اچھا یہ minus zero اس کی بھی کوئی value نہیں ہے اور یہ minus zero اس کی بھی کوئی value نہیں ہے تو اس کو میں نے یہاں پر ریز کر دیا اب آپ کے پاس جو باقی condition مچتی ہے وہ یہ بچتی ہے یہاں پر آپ کا جو x ہے یہ اس x سے کٹ جے گا اب اس کو کیسے simplify کریں گے یہاں پر تو جب آپ limit apply کریں گے تو آپ کا جو 10 hyperbolic infinity بن رہا ہے تو اس کا تو میں نے پتا ہے تھا something answer آ رہا ہے تو something ہم اس وقت use کریں گے جب آپ کا x ساتھ use ہو رہا ہوگا x تو یہاں پر کٹ گیا ہے تو اب اس کو کیسے use کریں گے تو 10 hyperbolic کا آپ نے formula پڑا ہوا ہے 10 hyperbolic x جو ہے یہ آپ کے پاس برابر ہوتا ہے exponential function کی power 2x minus 1 divided by exponential function کی power 2x plus 1 یہ آپ سیکنڈیر میں پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں 10 hyperbolic x کا formula یہی formula ہم یہاں پر use کریں گے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا limit x approach کر رہا ہے 0 کو left side سے 10 hyperbolic 1 over x یہاں پر آپ کے پاس x تھا ٹھیک ہے یعنی 10 hyperbolic کا angle x تھا تو وہ power میں چلا گیا یہاں پر آپ کے پاس angle آ رہا ہے 1 over x تو ہم اس کو لکھیں گے e کی power 2 multiply by 1 over x یعنی جو angle ہوگا اس کو ہم power میں لکھیں گے یہاں پر x تھا angle اس کو power میں لکھ دیا یہاں پر آپ کے پاس angle ہے 1 over x تو اس کو بھی power میں لکھ دیا minus 1 اسی طرح یہاں پر دیکھیں minus 1 اسی طرح بلکل اسی طرح e کی power 2 اسی طرح اور یہاں پر angle 1 over x ہے تو وہ 1 over x یہاں پر 2 سے multiply ہو جائے گا اور plus 1 بالکل اسی طرح رہے گا تو اب کیا کرتے ہیں یہاں پر limit apply کرتے ہیں جہاں جہاں x آ رہا ہے وہاں پر zero put کر دیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا e کی power 2 over x ہے تو یہاں ہو جائے گا e کی power 2 over 0 minus 1 divided by dnometer میں بھی آپ کے پاس e کی power 2 over 0 یہاں پر plus 1 بن جائے گا یہ کیسے بن ہے یہاں پر 2 1 over x سے multiply آ رہا تھا وہ ہو جائے گا 2 over x تو جب آپ اس کے اوپر limit apply کریں گے x کی جوز کا zero put کر دیں گے تو وہ 2 over 0 0 اوپر بھی بن جائے گا اور 2 over 0 نیچے بھی بن جائے گا اب یہاں پر دیکھیں جب بھی کسی بھی number کو zero سے divide کرتے ہیں تو آپ کے پاس infinity answer آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ کے پاس e کی power infinity answer آ جائے گا minus 1 اور divided by یہاں بھی آپ کے پاس e کی power infinity answer آ جائے گا اور plus 1 لیکن یہاں پر ہے آپ point سمجھ لیں کہ یہاں پر left hand differentiability ہم نکال رہے ہیں جس میں آپ کا x zero کو approach کر رہا ہے left side سے جس کا مطلب یہ ہے کہ x جو ہے zero سے چھوٹی values دے رہا ہے تو اب اچھی طرح جانتے ہیں zero سے چھوٹی values آپ کے پاس کونسی ہوتی ہیں negative terms ہوتی ہیں تو جب آپ کا x zero کو left side سے approach کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب آپ کی negative values آ رہی ہوں گی تو یہاں پر آپ کی e کی power positive infinity نہیں آئے گی negative infinity آئے گی ٹھیک ہے اس condition کی وجہ سے یہاں پر ہم e کی power negative infinity لیں گے numerator میں بھی اور denominator میں بھی تو امید ہے یہ والا point آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ چکا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اب بن رہا ہے e کی power negative infinity اگر میں اس کی power کو positive کرنا چاہوں تو کیا کریں گے اس e کی power negative infinity کو d numerator میں لے آئیں گے تو وہ آپ کے پاس e کی power positive infinity بن جے گی یہ minus 1 اسی طرح ہاں اور whole divided by اس کو بھی اگر میں positive کرنا چاہوں تو وہ 1 over e کی power positive infinity اور plus 1 اسی طرح ہاں اب آپ دیکھیں یہ e کی power جو infinity ہے اس کا آنسر آپ کے پاس infinity آئے گا minus 1 divided by 1 over infinity plus 1 جب بھی کسی بھی نمبر کو جب بھی کسی نمبر کی power infinity ہوتی ہے اس کا آنسر infinity ہی آتا ہے تو یہاں بھی ہمارے پاس infinity بن گیا اور نیچے بھی آپ کے پاس infinity بن گیا اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب بھی کسی بھی نمبر کو آپ infinity سے divide گرواتے ہیں تو آپ کے پاس zero answer آتا ہے تو یہاں بھی آپ کے پاس 1 over infinity کی جگہ zero answer آجے گا اور نیچے بھی آپ کے پاس 1 over infinity کی جگہ zero answer آجے گا تو یہ آپ کے پاس بن جے گا zero minus 1 اور divided by یہاں پہ zero plus 1 تو یوں آپ کے پاس minus 1 divided by plus 1 answer آ رہا ہے یعنی minus 1 آپ کے پاس left hand differentiability کا آنسر آ رہا ہے minus 1 ٹھیک ہے یہ آپ نے left hand differentiability کو نکال لیا ہے اب ہم بلکل اسی طرح right hand differentiability کو نکالتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ raise کر دیتے ہیں تو اب ہم right hand differentiability کو find کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا right hand differentiability کا فورملا بلکل وہی ہے بس یہاں پر کیا ہوگا کہ x اب zero کو right سائٹ سے اپروچ کرے گا ٹھیک ہے باقی سارا فورملا وہی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس f of x کی value آپ کو درکار ہے اور f of zero کی value f of zero کی value تو ہم نے countability بھی نکالی تھی وہ zero ہی آئی تھی f of x کی کیا value آئے گی دیکھیں x آپ کا zero کو approach کر رہا ہے right side سے اس کا مطلب کہ x جو ہے zero سے بڑی values دے رہا ہے تو x is greater than zero کو ہمیں ایک اور ترین سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا x ہے چونکہ zero سے بڑی values دے رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ zero کے برابر نہیں ہے تو x is not input کر دیں x multiply 10 hyperbolic 1 over x minus f of zero کی value آپ کے پاس کیا آئی ہے وہ zero ہی آئی ہے اور whole divided by x minus zero بالکل اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو left hand differentiability میں بتایا تھا یہ minus zero بھی یہاں پر کوئی کام نہیں کرے گا اور یہ minus zero بھی یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں پیش کرے گا تو یہ حاصلہ ہم نے hyperbolic 1 over x کا میں نے آپ کو formula بتایا تھا وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں کہ 10 hyperbolic x کا آپ کے پاس formula ہوتا ہے e 2 x minus 1 divided by e 2 x plus 1 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس angle 1 over x ہے لہذا formula میں angle کی جگہ 1 over x put کر دیں گے اوپر بھی اور نیچے بھی یہ آپ کے پاس بنجھے گا limit x approach کر رہا ہے 0 کو right side 10 hyperbolic x کی جگہ ہم value put کریں e x کی جگہ اس کا angle آرہا 1 over x put کریں minus 1 whole divided by e 2 x کی جگہ اس angle 1 over x دیا گیا و put دیں گے اور یہ ہو گیا plus 1 دیکھیں وہ ہی کام تھا جو ہم نے left hand differentiability میں کی ہے یہاں تک بلکل وہ ہی کام کی ہے تو اب ہم یہاں پر limit apply کرتے ہیں جہاں x are 0 put کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بن جہاں e 2 over 0 minus 1 دیکھیں یہاں پہ 2 multiply 1 over x سے 2 x جب اس پہ limit apply کریں تو 2 over 0 بن جہاں اور minus 1 بلکل اسی تر divided by یہاں پر 2 over 0 اور یہ 1 ٹھیک ہے اب یہ 2 over 0 والی فرم بن رہی ہے لہٰذا جب بھی کسی بھی نمبر کو 0 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آنسر آپ کے پاس infinity آتا ہے تو یہ آپ کے پاس بن جے گا e کی power infinity minus 1 اور نیچے بھی آپ کے پاس e power infinity plus 1 اب وہ ہی بات یہاں پر آپ x 0 کو right سائیڈ دیکھیں کیسے کریں گے یہاں پہ numerator میں بھی آپ infinity کو common لے لیں اور denominator میں بھی e کو common لیں تو یہ آپ پاس آجے گا e کی power infinity کو جب common لیں گے numerator میں تو یہاں پر ای کی power infinity کے جگہ 1 اور minus ہوگا 1 over e کی power infinity سے ٹھیک ہے اور بلکل اسی طرح d denominator میں بھی آپ e کی power infinity کو common لیں گے تو یہاں پر e کی power infinity کی جگہ 1 آگیا اور یہ plus 1 over e کی power infinity بچ گیا اب common لینے سے کیا ہوگا یہ infinity کی حویرہ سے ہمارے پاس question undefined ہو رہا تھا وہ اب یہاں پر کٹ جے گی ٹھیک ہے اب آپ آگے دیکھیں 1 minus یہ 1 over infinity بن رہے تو جب بھی کسی بھی نمبر کو infinity سے divide کرتے ہیں تو اس کا answer 0 آتا ہے لہذا یہ 1 over e کی power infinity 0 ہو جائے گا اور divided by 1 plus 1 over e infinity 0 ہو جائے گا تو یہ میرے پاس بن جائے اور right hand differentiability کا آپ کے پاس کی آنسر آرہے وہ آرہے positive 1 کے برابر دونوں آنسر آپ کے پاس برابر نہیں آرہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا given function ہے وہ differentiable نہیں ہے یہاں پر لکھ دیجئے کہ our given as left hand is not equal to right hand differentiable then the given function is مکمل طور پر ختم ہوتا ہے امید ہے question number 9 کی مکمل طور پر سماعہ لگ چکی ہوگی اب ہم چلتے ہیں next question question number 10 کی جانب اب یہاں پر آپ question number 10 جو ہے اس سے پہلے پہلے تک آپ اور continuity اختتام بذیر ہوتی ہے یہاں پر آپ کا نیا topic شروع ہو کرنے question number 10 آپ کے پاس ہے y is equal to x square at 2 اور 4 اچھا یہاں پر آپ پتہ نا چاہیے کہ slope کیا ہوتی ہے اور slope of tangent line آپ کے پاس کیا ہوتی ہے سب سے پہلے slope کو سمجھتے ہیں slope آپ کے پاس کیا ہوتی ہے دیکھیں x اور y quadrant میں جو بھی line آپ کے پاس لائے کرے گی مثال کے طور پر اس طرح کی line وہ آپ کی slope کلائے گی اور لازمی نہیں ہے کہ line آپ کی origin سے شروع ہو وہ آپ کی line جو ہے مثال کے طور پر اس سرکل کے circumference سے جو line چھوک گزرے اس کو ہم tangent کہتے ہیں اور جو point کو چھوک گزرتی ہے اسے point of tendency کہتے ہیں یہی آپ پڑھ کیا چکے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کہ سرکل کی بات ہو یہ تو ٹھیک ہے کہ سرکل کے circumference جو line چھوک گزرے اس کو tangent کہتے ہیں اور اس point کو point of tendency کہتے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ circle ہی ہو کسی بھی curve کے اگر اس boundary سے کوئی line چھوک گزرے تو اس line کو بھی tangent کہیں گے اب یہ میرے پاس circle تو نہیں ہے لیکن یہ میرے پاس ایک curve ہے تو اس curve کی circumference تو نہیں کہیں ہی کہیں گے کوئی بھی آپ کے پاس curve ہو اس طرح کی curve ہو یہ آپ کے پاس tangent کا point ہے اور یہ آپ کے پاس line ہے تو اس طرح کی جو بھی آپ کے پاس shapes یا curves ہوں گی ان کو آپ tangent اگر اس boundary کو چھوک کر جائے گی تو اس کو tangent کہہ سکتے ہیں ٹھیک بھی سمجھ لیں slope of the tangent line سے مراد کہ مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک آپ کا quadrant ہے یہ آپ کا x y quadrant آگیا ٹھیک ہے اس quadrant میں آپ کے پاس مثال کے طور پر کوئی ایسا graph بن رہے کوئی بھی اس طرح graph ٹھیک ہے یہ کوئی بھی curve type graph بن کے اندر سے چھو کر گزری ہے تو ایسا graph جو ہمارے پاس ایسا curve جو x y quadrant میں بن رہا ہو اور اس quadrant میں آپ کی جو slope ہے اس graph کو اس curve کو چھو کر گزرے تو اس point کو سب سے پہلے ہم کہیں point of tendency اور اس total چیز کو ہم کہیں slope of the tangent line تو اس line کو ہم کہیں slope of the tangent line کیونکہ یہ tangent بھی بن رہی ہے اس curve کے لحاظ سے یہ line tangent بھی ہے اور اس quadrant کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ slope بھی ہے اور وہی بات یہاں پر میں دھراؤں گا کہ لازمی نہیں ہے کہ یہ line ہے وہ origin سے گزرے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس graph کچھ یوں بنت ہے یہ چھوٹا میں یہاں بنا کے دکھا رہا ہوں کچھ یوں اگر اس طرح گراف بنت ہے تو اب فرض کریں کہ جو line ہے وہ آپ کی یہاں سے گزر رہی ہے تو یہ دیکھیں اس curve کو گزار رہی ہے نا line تو اس curve سے چھوکر گزر رہی ہے تو فرض یہ جو بات ہے کہ یہ line ہوگی سلوپ تو ہوگی اور یہ tangent بھی بن رہی ہوگی تو لازمی نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کی سلوپ ہو وہ ہمیشہ origency فائنڈ کرنا ہے slope of the tangent line اور آپ کو 10 سے لے 12 تک آپ نے یہ کام کرنا ہے تو question number 10 جو ہے وہ آپ دیا گیا ہے y is equal to x square at 2 اور 4 اس تو یہاں لکھ دی کہ differentiate equation number 1 with respect to x تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا d y over dx is equal to d over dx of x کی power 2 یہاں پر power رو لگ جائے گا تو یہ آپ کے پاس ہو جائے 2 x یوں آپ کا d y over dx کا کیا answer آگیا 2 x آگیا تو اب تو ہم نے پوائنٹ بتانا ہے required slope of tangent line کا پوائنٹ ہم بتانا تو کیسے کریں گے یہاں پر x کی value پوٹ کریں گے x کی value میرے پاس کیا ہے یہی میں نے آپ کو بریکٹ دی گئی ہے اس میں پہلی value ہے x کو ریپریزن کرتی ہے لہذا اس bracket کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ ہے 2 تو یہاں پر value پوٹ کرتے تو یہ آپ کے پاس ہو جے گا 2 x کی جگہ 2 yun میرے پاس 2 multiple 2 4 answer آگیا yun میرے پاس 4 وہ point ہے جو ہمارے پاس required slope of tangent line کا point تھا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا question number 10 کا required number 1 اور یہاں پر لکھنا ہے کہ differentiate equation number 1 with respect to x تو یہ آپ کے پاس بنجے گا dy over dx is equal to d over dx یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس 1 over x ہے آپ چاہیں تو اس کو quotient rule سے کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو power rule کے تحت solve لیے سب سے پہلے مجھے power rule کی form میں بنانا پڑے گا x جو ہے d numerator میں ہے اس کو اگر میں numerator میں لے جاؤ تو یہ میرے پاس ہو جائے گا x کی power minus 1 تو یہ میرے پاس جو given function تھا power rule کی form میں آ چکے اب اس کے پر power rule apply کر دیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا power پہلے آگئی x کی power minus 1 میں مزید minus 1 کر دیا اور power کے بغیر x کا derivative لے لیا تو وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ dx over dx derivative of x with respect to x 1 کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا اس 1 اسی طرح x کی power minus 2 ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس dy over dx کی value آجے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ نے اصل میں find کرنا ہے required slope of tangent line کا point find کرنا تو point find کرنے کے لئے x کی جگہ اس کی value put کریں گے تو bracket میں x کی value آپ کے پاس کیا ہے میں نے آپ بتایا تھا بریکٹ میں پہلا point ہوتا ہے تو یہاں کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے پاس x کی value آ رہی ہے 1 تو یہاں پہ آپ لکھ دیں x کی value میں 1 put کرنے لگوں تو یہ آپ کے پاس بنجے گا dy over dx is equal to minus 1 اسی طرح اور x کی جگہ 1 put کر دیا جس کی power میرے پاس ہے minus 2 1 کی power minus 2 1 ہی answer آئے گا اس 1 کو آپ minus 1 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس minus 1 answer آجے گا یوں آپ کے پاس dy over dx with respect to x is equal to 1 answer آگیا minus 1 اور یہ ہے اب question number 12 جو ہے وہ آپ کو equation دی گئی ہے y is equal to x square minus 7 x plus 3 at 7 اور 3 یعنی x کی value آپ کے پاس 7 اور 3 آپ کے پاس y کی value ہے بہرحال اس کو نام دے دیں آپ given function کو equation number 1 کا اور یہاں لکھ دیں differentiate equation number 1 with respect to x تو یہ آپ کے پاس بنجے گا dy over dx is equal to اس کو derivative چلیں اس کو step by step ہی کرتے ہیں d over dx of x square minus 7 x plus 3 اب چونکہ derivative ہے کہ linear operator ہے تو derivative جو ہوگا ہر number پر اندھر اپلائے ہوگا یہ بنجے گا d over dx of x کا square ٹھیک ہے minus 7 constant ہے باہر آگیا d over dx of x اور plus d over dx of 3 اب یہاں بڑھا تو آپ کے پاس x کا square ہے تو اس کا power رول کے تحت اس کو open کریں گے یہ ہو جائے گا 2 x minus 7 multiply dx over dx تو یہ آپ پاس 1 ہو جائے گا 1 کو 7 سے multiply کریں گے تو 7 answer آج گا اور 3 کا derivative 2 constant ہے تو 0 derivative اس کا answer آئے گا یوں میرے پاس dy over dx کی جو form آرہی ہے derivative کے بعد 2x minus 7 تو چونکہ ہم نے slope of tangent line کا required point find کرنا ہے تو لہٰذا یہاں پر ہم x کی جگہ 7 put کر دیں گے تو یہاں پہ آپ لکھ دیں کہ ہم اس equation میں x کی جگہ 7 put کرنے لگے ہیں تو یہ میرے پاس بن جائے گا 2x کی جگہ 7 minus 7 اسی طرح 7 do is 14 minus 7 u میرے پاس 7 answer آرہ ہے تو یہاں پہ آپ لکھ دیجئے کہ d y over dx when x is equal to 7 is equal to 7 answer دے رہے اور یہی 7 ہمارا slope of tangent line کا required answer اور required point ہے تو یہاں پہ میرا question number 12 بھی ختم ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں آج کی اس last question کی طرف جو ہمارے پاس question number 13 آج کی اس ویڈیو کا last question question number 13 جو ہے یہ ایک انتہائی فارغ ترین question ہے پوری بک کا تو پیپر میں بھی نہیں آئے گا لیکن چونکہ question کا حصہ ہے تو ہم بھی اس کو solve کر لیتے ہیں دراصل اس میں solve کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے بس ایک theory type ہے اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کے اگلے جو questions ہیں وہ آپ کے لیے آسانی سے ہو سکے پہلا question جو دیکھ لیں کہا جا رہا ہے let we be the velocity of a particle at any given time t reduce at the acceleration of the particle at this instant is dv over dt تو جو جو میں یہاں پہ آپ کو screen پر show کر رہا ہوں اگر یہ question بائے chance آگیا تو آپ یہی paper میں لکھائے گا یہی جو theory میں نے آپ screen پر show کی ہوئی ہے اسی کو آپ پر لکھ آئیے گا تو theory کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے suppose that a particle starts its motion along the line from fixed point o دیکھیں کہہ رہا ہے کہ suppose کر لیں یہ آپ کے پاس ایک root ہے اور آپ کا جو point ہے وہ ایک fixed point o سے اپنی movement کا آغاز کرتا ہے اپنی motion کا آغاز کرتا ہے ایک fixed point o سے اور let after time t the particle reads at point p یہ جو particle ہے یہ کچھ time بعد اس point p پر پہنچا ہے reach کیا ہے اور اس time کو اس نے نام دے دیا ہے t کا آگے کہہ رہا ہے with velocity v اور یہ velocity v کے تحت سفر کر کے اس point پہ پہ پہنچا ہے آگے کہہ further suppose that یعنی مزید suppose کریں after a small interval of time delta t it reach at point q کہہ رہا یہ آگے point p سے ایک point q تک اس نے مزید سفر کیا ہے اور اس وقت اس نے point p سے q تک پہنچنے کے لئے جو time استعمال کیا ہے و delta t کا time استعمال کیا ہے اور جو velocity جس velocity سے پہنچا ہے delta v velocity پہلے اس نے o سے p تک سفر کیا تھا v velocity سے پہنچا ہے delta v velocity سے آگے ثابت کرنا چاہ رہا ہے it means that particles attain its velocity delta v in time delta t is going further p to q then the average acceleration of the particle is delta v over delta t ٹھیک ہے یعنی کر دیا ہم نے acceleration of a particle جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے limit جس delta t آپ کی zero کو approach کر رہی ہے delta v over delta t سے اور اگر آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں تو یہ دی v over dt t کا ہی formula بنتا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح intermediate part one میں بھی physics میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ آپ کے پاس acceleration کے برابر ہوتا ہے تو یہاں ہم نے اس کو proof کرنا تھا اور یہ چھوٹا سا proof تھا جو آپ نے بغیار calculation کے solve کر لی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا election مکمل طور پر سمجھ آیا ہو گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کروائے گئے کسی بھی question میں کوئی exercise کے مزید questions کو solve کریں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ